السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آج ہم لوگ بات کریں گے آئی شیئرز پہ بلش آنز پہ لائنر پہ کنسیلر پہ اور ساتھ میں مسکارہ آنکھوں کا جتنا میک اپ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے بٹ براؤن اینڈ نیوڈ شیئرز کے بارے میں لیڈی روز پیلٹ میں پاس موجود ہے آئی شیئرز کا جو کہ براؤنش کلر میں ہے اور یہ والا جو پیلٹ ہے یہ جو کلر آپ کو پیلٹ کے اوپر نظر آ رہے ہیں یہ والے جو کلر ہوتے ہیں یہ کلر استعمال کیے جاتے ہیں براؤن شیئرز میک اپ کے لیے جس کے ساتھ نیوڈ لپسٹکس جاتی ہیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو گلیمر میک اپ ہوتا ہے براؤن شیئرز کا اس چیز یہ نیوڈ سے تھوڑا سا ڈارک ہے بٹ کلرڈ میں نہیں آئے گا یہ نیوڈ سے تھوڑا سا ڈارک ہے تو اس لئے ہم اس کو براؤنش میک اپ میں کنسیڈر کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے یہ مختلف شیئرز ہیں جن میں کچھ شیمر والے شیئرز بھی ہیں اور چوکلیٹی براؤن شیئرز یہ دیکھیں یہ برش کے اوپر لگا کے آپ کو میں دکھایا ہے یہ اس طرح کے شیئرز ہیں اور آرموست سیملر ہی ہیں سارے کوئی لائٹ میں ہے کوئی ڈارک میں ہے اور اسی پیلٹ کے دوسری طرف جو ہیں وہ ہمارے پاس انہوں نے تین لپسٹک کے ڈارک شیئرز دیئے ہیں دیکھیں جب ہم نے ایسا کوئی میک اپ کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ والی لپسٹک جاتی ہیں ساتھ میں انہوں نے شیمر دیئے ہیں ہمیں آئیز کے اوپر لگانے کے لئے اور اوپر ہمارے پاس ڈارک ہی بلاش ہونز موجود ہیں یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے ہمارے پاس بلاش ہون ہیں اور لاسٹ کے ٹو جو ہیں وہ ہائی لائٹر ہیں ٹھیک ہے اور یہ پیلٹ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے لیڈی روز کا اس کے بعد دوسرا ہے ہمارے پاس ٹارٹے کا پیلٹ ہے اور یہ والا جو پیلٹ ہے اس کے اندر جو کلر موجود ہیں وہ بھی نیوڈ شیڈ ہے نیوڈ شیڈ میں اس میں جو دو شمری ہیں دیکھیں پرپلش اور گری یہ دونوں شمری جو ہیں شمری آئی شیڈ ہیں اور باقی جو چار ہیں ان میں سے ایک ڈارک ہے اور باقی لائٹر شیڈ میں آ جاتے ہیں اور یہ دونوں جو ہیں اوپر والا جو ہے وہ آپ کے پاس بلاش ہون ہے نیچے ہائی لائٹر موجود ہے آج میں آپ کو یہ بھی فرق بتاؤں گی کہ جو بلاش ہون کے ساتھ ہائی لائٹر ہے ٹیرا کوٹا ہائی لائٹر کون سے ہوتے ہیں اور نارمل ہائی لائٹر کون سے ہوتے ہیں اور بلاش ہون کون سے ہوتے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ میس روز کا جو ہے وہ نیوڈ پیلٹ موجود ہے اس کی بھی میں آپ سے شیئر شیئر کرتی ہوں میں بہت یوز کرتی ہوں نیوڈ شیئر یعنی آپ کو اگر نیچرل لوک رکھنی ہے اپنی تو آپ یہ والا جو شیئر استعمال کر سکتے ہیں پیلٹ کا اور ساتھ ساتھ اس میں شمر بھی موجود ہے مطلب آپ نے اوپر جو ہیں وہ اگر جس کو ہم آسان زبان میں کہیں کہ آپ نے پارے کی طرح اوپر لگانا ہے تو وہ بھی موجود ہے اور ساتھ میں کنسیلر بھی اس پیلٹ میں موجود ہوتا ہے اس میں جون جون سے مطلب کے کلر موجود ہیں ان کے ساتھ نیم مینشن ہوتے ہیں کہ یہ لیک کلر ہے یہ جو ہے وہ رو کلر ہے یہ کنسیلر ہے مطلب ایچ این ایوری تین انہوں نے اس کے پر مینشن کی ہے آپ کو آسانی ہوتی ہے مطلب دیکھ کے پڑھنے میں کہ آپ کونسی چیز جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ایک یہ چیز اس کی بہت اچھی ہے ہاں جی اور یہ جو میں نے بھی آپ کو دکھایا ہے یہ ہودہ بیوٹی کا جو پیلٹ ہے یہ اس کا ریپلی کا پیلٹ ہے لیکن یہ میس روز کا ہے اور یہ آل موس سیملر ہے اس کو ٹکر دیتا ہے یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ بلش آن موجود ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں بلش آن کو اس طرح کے برش کے ساتھ جو ہے وہ لگاتے ہیں اس میں یہ والا جو بلش آن ہے ہمارے پاس لاسٹ والا یہ ہمارے پاس تھوڑا سا جو ہے نا وہ شمری بلش آن ہے یعنی اس میں شمر ہے چمکتا ہے یہ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہمارے پاس سوڑا سا شمر میں بٹ شیڈ آر ڈیفرنٹ لیکن جو نیکس ٹو ہیں وہ ہمارے پاس میٹ بلش آن ہیں اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ والے دونوں بلش آن ہے یہ ٹیرا کوٹا ہوتے یعنی اس کے اندر جو ہے نا وہ ہائی لیٹر مکس ہوتا ہے آل موسٹ ٹھیک ہے لیکن پروپر ہائی لیٹر مکس جو بلش آن وہ اس طرح کے ہوتے ہیں اور یہ فائیو کا ایک پیک میرے پاس موجود ہے یہ دیکھیں اس کے پر لکھاب ہے بلش آن ہائی لائٹر ان کو ٹیرا کوٹا کہتے ہیں کہ ان میں مکس ہوا ہوتا ہے وہ اور یہ آپ لگائیں گے مجھے تو یہ مطبع آپ چیزیں آپ کو کم لے کے جانی پڑتی ہیں اگر آپ میک اپ کی مطبع آپ الگ سے جو ہے وہ ہائی لائٹر اٹھائیں الگ سے جو ہے وہ آپ اس طرح اگر آپ کوئی بھی پیلٹ لے لیتے ہیں جس میں دونوں چیزیں موجود ہیں تو آپ کے لئے آسانی ہیں تو یہ والے جو بڑے پیارے کلر ہیں لائٹ بھی ہیں شیڈ اس میں ڈارک بھی ہیں آپ جس طرح کا میک اپ کریں اس طرح کا بلش آن جو ہے اس کے ساتھ یوز کریں ڈارک میک اپ کر رہے ہیں تو لائٹ بلش آن جوز کریں لائٹ میک اپ کر رہے ہیں تو ڈارک بلش آن جوز کریں اب نیکس باری آ جاتی ہے ہمارے پاس لائنر کی مسکارے کی کنسیلر کی یہ میرے پاس ایک جو ہے وہ لائنر موجود ہے اور یہ والا جو لائنر ہے یہ لائنر جو ہے وہ وارٹر پروو ہے اور کس بیوٹی جو ہے اس کا ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ والا جو لائنر ہے یہ جو بگنرز ہوتے ہیں ان کے لئے لگانا بہت آسان ہے اس کو جب آپ لگاتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ایزی لی جو ہے نا وہ آپ کا جن کو پتلہ لائنر پسند ہے یا شیپ کوئی بھی بنانی ہے اس برش کے ساتھ ایزی لی بن جاتی ہے بٹ اس کے مقابلے میں جو ہمارے پاس یہ والا ہوتا ہے ڈرائے لائنر ہوتا ہے اس کو برش کی مدد سے لگاتے ہیں اور یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ آرٹ ہے اور یہ ایکوہ کا جو ہے وہ ہمارے پاس لائنر موجود ہے اور اس کو اس طریقے سے ڈرائے ہوتا ہے اس کے پر آپ پانی ڈالیں گے تو دن یہ ایزی لی آنکھ کے اوپر جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں نیکسٹ باری آتی ہے آئی مسکارے کی اور دو تھرہاں کا مسکارہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فائبر مسکارہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں فائبر مسکارے میں اور نورمل مسکارے میں کیا فرق ہوتا ہے فائبر مسکارہ وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی لیشیز کو جو ہے وہ زیادہ تھک نہیں کرتا بٹ اس میں فائبرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی لیشیز کو دیکھیں اس کے اوپر فائبرز لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے دانوں کی صورت میں یہ آپ کے جو لیشیز ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ بزار سے لی گئی لیشیز کی درہاں کرتے ہیں آل موسٹ مطلب سمیلر تو نہیں بٹ کافی حد تک اور یہ دوسرا مسکارہ جو ہے یہ صرف اور صرف آپ کی جو لیشیز ہیں ان کو جو ہے یہ تھوڑا سا ڈارک کرتا ہے یہ دیفرنس ہے ان کے درمیان اور یہ جو میں نے آپ کو ایکوا کا لائنر دکھایا ہے وہ میٹ ہے اس لیے کیونکہ وہ وارٹر کے ساتھ ایکوا اسی لئے کہہ رہے گا اس کو پانی کے ساتھ لگانا ہے اور سب سے اچھا جو کنسیلر ہے وہ میس روز کا کنسیلر ہے بہت ہی سستہ بھی ہے اور اس کے کافی سارے شیئرز آتے ہیں بیج 2,3,4 آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی اپنے سکن ٹون کے حساب سے اوکی مائیوٹی فیملی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ